ممبر نور پہ موجود حضور والد مرشدی علماء اہل سنت شورہ بزم سامین اکرام پردنشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرات سر شام سے اب تک آپ حضرات فیضان نبیل ملت کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں تھوڑی دیل کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا آئیے کچھ گفتگو سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار غم غریبوں کے غم گسار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں جھم کر ذرود پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی اللہم سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج کی یہ بزم آج کی یہ کانفرنس جد محترم حضور نبیل ملت علیہ الرحمت و رزوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جامعہ وکیلیہ تیغیہ زیاؤل علوم کے اس حسین سہن میں تمام عراقین اور محبین مردین متوصلین نے مل کر حضور نبیل ملت علیہ الرحمت و رزوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مقدس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے چونکہ نبیل ملت کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے بھول کر بھی بھولایا نہیں جا سکتا نبیل ملت علیہ الرحمت و رزوان کی شان یہ ہے مسلمانوں کہ آپ سے جو ایک بار مل لیا پھر وہ بھول نہیں سکتا انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دو تین شیر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں چونکہ یہی مدرسہ تھا یہی جامعہ جس کے حجرے میں حضور نبیل ملت موجود ہوا کرتے تھے اور gyراء پھیل کے جو وا build اور آپ اپنے دلوں کا حال حضور نبیل ملت کی بارگاہ میں جا کر پیش کیا کرتے تھے اور اپنے دل کو ہلکہ کیا کرتے تھے اپنے غم کو اپنے بوجھ کو ہلکہ کیا کرتے تھے جب نبیل ملت سے اپنا غم بیان کرتے تھے اپنے دل کی حالت بیان کرتے تھے آپ تمام لوگ اس میں جاتے تھے اور اپنے دلوں کا حال بیان کرتے تھے بس یہ شیئر آپ کے سماعتوں کے حوالے ملاحظہ کریں سنے کون قصہ دے دے دل سنے کون قصہ دے دے دل میرا غم گزار چلا گیا سنے کون قصہ دے دے دل میرا غم گزار چلا گیا کس سنے کون قصہ دے 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 دل میرا غم گزار چلا گیا میرا غم گزار چلا گیا جسے آشناوں کا پاس تھا جسے آشناوں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا جسے آشناوں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا اور فیضان نبیل ملیلت کونسنس جب پہلی بار آپ کے جامعہ اور مکل کی اتحادیہ میں ہوئی تھی اور تمام حضرات اس کے یہی وہ جگہ مبرے دل سجا ہوا اور نبیل ملیلت کی ذات یہاں موجود تھی اور مبرے نور پر وہ موجود تھے اور آپ اُن کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے دیکھیں شایر نے کہا کہا ہے بلائزہ کریں کہ وہی برد میں ہے وہی دھوم میں ہے وہی آشکوں کا حجوم ہے وہی برد میں ہے وہی دھوم ہے وہی آشکوں کا وہی آشکوں کا حجوم ہے ہے کمیر تو بس میرے پیری کی ہے کمیر تو بس نبیلی کی ہے کمیر تو بس میرے شہرے کی ہے کمیر تو بس میرے پیری کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمیر تو بس میرے پیری کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمیر تو بس میرے پیری کی جو تہے مزار جو تہے مزار چلا گیا سید روڑ پاک ب الدیプ سیدنا احسان علیہ السلام محمد بالکل سلو و علیہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ حضرات میں نے آیتی کریمہ کی ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جس کا حکم ہمیں قرآن پاک سے مل رہا ہے اور آج کن سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہمیں ہو رہا ہے وہ سچے ہیں کون وہ سچے ہیں کہاں ان سچوں کے ساتھ اگر ہم ہو جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں آج ہندوستان کی سرزمین پر خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے اوپر جو ہمارے برادران وطن کے اوپر جو ہم لوگوں کے اوپر قانون مسلط کیا گیا جو ہم کو جس کی زد میں لیا گیا ہمیں ظلم و ستم کے پہاڑ کے تلے دبایا گیا آج سب سے زیادہ ہم پر نگاہیں رکھی گئی اور وہ قانون ہم پر مسلط کرنے کی کوشش بھی گئی اور ہم سے ہماری ہندوستانی ہونے کا حق بھی چھینہ جا رہا ہے اور ہم سے مانگا جا رہا ہے کہ ہم اپنی کاغلز کو دکھائیں کہ ہم ہندوستانی ہیں کی نہیں ارے ہم ان سچوں کے ساتھ والے ہیں ہم ان سچوں کے ساتھ والے ہیں جنہوں نے نبے لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ناگرکتہ دے دی جن کے فیضانِ کرم سے اجمیر کی گھرتی پر جب وہ غریب نواز آیا نبے لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنا کر اسلام کی چھتروں چھایا میں لاکر انہیں وہ ناگرکتہ دے دی جو کل بھی ماننے تاپرابتی اور آج بھی ماننے تاپرابت ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یار اسلام زندہ بات زندہ بات اور اس پلیک میں ہمیں بھی لایا گیا نرسی نپی آرسی اے یہ تمام چیزیں آئیں تمام طرف سے آپ نے دیکھا ہر جگہ پروٹیسٹ ہونے لگا ہر جگہ لوگ اکٹھا ہو کر اپنے حق کی لڑائی لڑنے لگے وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے وہ سیکھ ہو چاہے عیسائی ہو سب مل کر کے اس کا جواب دے رہے تھے مگر جانتے ہو ہمیں خاص نشانہ کیوں بنایا گیا کیونکہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں رسول سے محبت کرنے والے ہیں مسلمانوں آپ نے اپنی تاریخ کو کیسے بھولا دیا ہم اپنے بزرگوں کی کردار کو نہیں بھول سکتے ہم اپنے بزرگوں کی شخصیتوں کو نہیں بھول سکتے ہم اپنے علماء کے خون کو جو انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر بھایا ہے اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے ہم کیسے بھول جائیں ہم کیسے بھول جائیں جب انگریزوں نے ظلم و سدم کا پہاڑ کھوڑا تھا اس وقت ہندوستان کے سرزمین پر ہندو بھی ایک تھا مسلمان بھی ایک تھا سیکھ بھی ایک تھا جو ہے چتنے بھی یہاں پر لوگ رہ رہے تھے وہ اکٹھا ہو کر کے یہ بتانا چاہتے تھے میں مسلمان بعد میں ہوں ہندو بعد میں ہوں سیکھ بعد میں ہوں عیسائی بعد میں ہوں پہلے ہندوستانی ہوں یہ بتا کر کے ہمیں بتانا چاہتے تھے اور ہم بزرگوں کے اتحاف کو کئی سے بھول سکتے ہیں ہم کیسے انہیں فراموش کر سکتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جب جب مولانا آزاد کو جیل میں انگریزوں نے بند کر دیا ان کی بیوی بسترے مرگ پہ تھی بسترے پہ لیٹ رہی لیٹی تھی بہت بیمار تھی دیکھنے والا کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ڈاکٹر جواہر لال نہرو نے پیرول لیا پیرول ایک طرح کا یہ زمانت کارڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ دنوں کی جھٹیاں مل جاتے ہیں انگریزوں سے بات کی مطالبہ کیا اس بات کو رکھا کہ پیرول پر مولانا آزاد کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیا جائے کیونکہ ان کی بیوی بیمار ہیں وہ انہیں دیکھنے آئے ان کی حفاظت کریں ان کے لیے وہ آ جائیں انہیں دیکھنے کے لیے جب یہ ڈاکٹر جواہر لال نہرو نے پیرول لے لیا اس کے بات سے آپ نے مولانا آزاد کو خط بجوایا جب خط گیا خط جب مولانا آزاد نے پڑھا ڈاکٹر جواہر لال نہرو نے لکھا تھا مولانا آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں انگریزوں سے میں نے بات رکھ دی ہے آپ کو کچھ دنوں کے چھٹیاں مل جائیں گی اور آپ اپنی بیوی تو آ کر دیکھ سکتے ہیں ان کے علاج کے لیے جا سکتے ہیں اگر جانا چاہتے ہیں آپ کو آنا ہے تو آ سکتے ہیں مولانا آزاد نے جب خط لکھا ہے جیل میں پیٹ کر کے تو جنتے ہو کیا لکھا تھا مولانا آزاد نے جب خط جواہر لال نہرو کو پھیجا تھا ڈاکٹر جواہر لال نہرو نے جب خط کو نکالا اور پڑھنا شروع کیا تو آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے مولانا آزاد کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جواہر لال نہرو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو دیکھنے آ جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا ایک طرف میری بیوی بیمار ہے تو دوسری طرف میرا ملک میری ماں بیمار ہے میں اس دھرتی کو جو ظلم و ستم کا پہاڑ اس دھرتی پہ توڑا جا رہا ہے میری بیوی مرتی ہے تو مر جائے مگر مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ماں نے جو کہا تھا آج میں اپنے خط میں یہ لکھ کے کہتا ہوں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم گل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خیزان نبیل ملت نبیل حضور نبیل ملت شہزاد حضور نقیب العونیہ اللہ ماں سید آقیف احمد صاحب قبلہ تو اسے ہم کیسے بھول سکتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا کردار تھا ہمارے بزرگوں کا اخلاق تھا یہ ہمارے بزرگوں نے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں تبدہ کر جو ملک بلندیوں پر پہنچا ہے تبدہ کر اس ملک کو وہ جو ہے مرتبہ وہ بقام ملا ہے تو مسلمانوں ہم ان سچوں کے ماننے والے ہیں جن سچوں کے دامن کرم سے جو وابستہ ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے آخرت میں بھی اس کی کامیابی کا خدبہ پڑھا جاتا ہے آؤ نبیل ملت کی بارگاہ میں چلیں نبیل ملت جس کی بارگاہ میں خیراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو نبیل ملت کی شخصیت بس ایک بات سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں ایک مرتبہ گیا مو کی سرزمین پر مو اتر پردیش میں ایک زلے کا نام ہے مو کی سرزمین پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے شیخ مرچی مسجد اہل سنت والجماعت کے ایک ہی مسجد ہے میں اسٹیشن سے اترا جمعہ کا وقت تھا جمعہ کی نماز کا وقت ہونے والا تھا میں جمعہ کی یہ چلا گیا مسجد میں گیا نیچے کی جگہ پھر چکی تھی میں اوپر کی منزل پر چلا گیا جانے کے واس سے نماز جمعہ سے پہلے کچھ تقریریں ہوتی ہیں وہاں کے امام صاحب یا خطیب جو بھی تھے تقریر کر رہے تھے تقریر کے درمیان انہوں نے کیا کیا سننا چاہیں گے کہ یہ سبحان اللہ ایک مرتبہ مسکرا کہ یہ سبحان اللہ امام صاحب نے کیا کہا اپنی مقدر پہ ناز کرو اپنے قسمت پہ ادراؤ اپنے مقدر پہ جھومو کہ تم اس افیر کے ماننے والے ہو تم نے اس مرشد کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دیا ہوئے جس کا ڈنکا یہاں پہ نہیں بلکہ پوری کائنات میں بج رہا ہے میں اس مسجد میں بیٹھا جب تقریر سنا تو وہ شخص کیا کہتے ہیں جو عالم دین ممبر رسول پہ چڑھ کر کتاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جامتے ہو اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ آج کے اس طور میں کسی زندہ والی کو دیکھنا چاہتے ہو تو نبیل ملک جو سیوان کی سرزمین پہ رہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ لوگے زندہ والی کو دیکھ لوگے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان نبیل ملت کانفرنس خانقہ حیدریہ علامہ سیدہ کی فہمت صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت میں حیران ہو گیا میں انہیں نہیں جانتا وہ مجھے نہیں جانتے مگر جب یہ دیکھا اور یہ سنا تو یہ یقین ہوا کہ نبیل ملت عام شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ نبیل ملت کے چہرے کو دیکھنے والوں تم نے اس نگاہوں میں اس کے چہرے میں وہ نگاہیں بسا لی ہیں کہ جس کی نظر میں صدیق کی صداقت تھی جس کی زبان میں عمر کی عدالت تھی جس کا بیان تھا عثمان کی سخاوت تھی جن کی شخصیت میں علی کی شوجہات نظر آتی تھی جن کی قربانیوں میں جن کی دین کی خدمت میں حسین کی شہادت نظر آتی تھی جس میں غوث کا تقوی بھی تھا خاجہ کی عدا بھی تھی مغبوبہ رہی کی صدا بھی تھی مغدوم بختیار مغبختیار کا قدب الدین بختیار کا قاقی کی عطا بھی تھی جس میں آلہ حضرت امام احمد رضا کا عشق بھی تھا جس میں کبغدومے کی جوچہ کی محبت بھی تھی جس میں شیخ شرف الدین یا منیری کا عشق بھی تھا جس میں مغدوم غلام حیدر کی محبت تھی جس میں خلیل ملت کی دعائیں تھی جس میں وکیل ملت کا عقص تھا ارے وہی تو نبیل ملت تھا جس میں ان بزرگوں کا جلوہ دوتا ہی اسے دیکھ کر میرے مصطفیٰ کا جلوہ بھی نظر آتا نعرے تکبیر نعرے رسال فیضان حضور مخدوم غلام حیدر بیا فیضان نبیل ملت تاؤن فرنس مسلکِ آلہ حضرت علامہ سیجد آقیف احمد صاحب صبلہ وہ چہرہ تھا نبیل ملت کا ان آنکھوں نے دیکھ لیا مقدر پہ ناز کرو آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں گی کہ جن کی آنکھوں نے نبیل ملت کو دیکھا تھا سبحان اللہ تو مسلمانوں ایسی شخصیت تھی نبیل ملت ایسی شان تھی نبیل ملت وہ شخصیت جن سے جو ملا تو پھر وہ ہمیشہ یاد کرنا ہمیشہ یاد کرنے لگا انہیں بولی نہیں پایا وہ ذات تھی نبیل ملت اور اس مدرسے کے حسین سہن میں جس نبیل ملت کی یاد منائی جا رہی ہے یہ جو مدرسہ ہے یہ جامعہ وکیلیہ تیغیہ یہ عام مدرسہ نہیں ہے بلکہ یہ باغ نبیل ہے یہ باغ نبیل ہے نبیل ملت کی دعائیں تھیں نبیل ملت نے اسے سیچا ہے تب جا کر یہ میناریں اور یہ بیلڈنگیں نظر آ رہی ہیں یہ نبیل ملت کی شان تھی خدمت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں نبیل ملت یہاں سے گیا تو ضرور ہے دنیا میں دنیا میں رہ کر کے میں تم پہ نگاہیں رکھتا تھا آج میں اپنی قبر سے بھی تمہیں نگاہیں رکھ کر دیکھ رہا تم مسلمانوں وہ شان تھی نبیل ملت وہ مرتبہ وہ مقام تھا نبیل ملت جن کی بارگاہ میں خیراجِ عقیدت نظرانِ عقیدت ہم اور آپ پیش کر رہے ہیں تو میری دعا ہے کہ مولا تبارک بہتالہ مضور نبیل ملت کی بارگاہ میں جو کچھ نظرانِ عقیدت ہم سب نے پیش کیا مولا تبارک بہتالہ اسے قبول فرمالے کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے علماء اہل سنت کی کثیر تعداد دنبر نور پہ موجود ہے بس تنہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک بہتالہ علم بردار اہل سنت حضرت اللامہ مولانا ممنون الحق صاحب قبلہ حیدری خلیفہ حضور نبیل ملت جنہوں نے جن کے کندھوں پر نبیل ملت نے اتنے بڑے بوجھ کو رکھ دیا ہے جامعہ وکیلیہ تغیہ جو آپ ہم سب کے دلوں کی تھڑکر ہے اور وہی اس بڑی ذمہ داری کو نبیل ملت میں اپنے زمانے ہی میں حضرت مولانا ممنون الحق صاحب قبلہ کے کاندھے پر رکھ دیا تھا تم میں یہ یقین ہے آپ حضرات جو اس محفل میں آئے ہیں اور جو کسی وجہ سے نہیں آسکے ہیں وہ سب مل کر کے اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ مولانا ممنون الحق صاحب کو یہ احساس نہ ہو کہ میں تنہا ہوں اور وہ یہ کہیں کہ میں تنہا نہیں ہوں آئے لوگو نبیل ملت میں اپنے غلاموں کو میرے ساتھ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھوں سے ہاتھوں ہاتھ ملا کر کندے سے کندہ ملا کر اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھئے اور حضرت اللہ مولانا ممنون الحق صاحب قبلہ حیدری جن کا ساتھ دے کر کے اس مدرسے کو اور جو ہے بلندی پر پچائیے تاکہ دنیا میں اس مدرسے کا شہرہ ہو دنیا والے یہ دیکھیں تو کہیں اس مدرسے کے بچے کا یہ عالم ہے تو بتاؤ اس مدرسے کہ جو ہے شیخ کا عالم کا ہوگا اس مدرسے کے اسازہ کا عالم مسلمانوں وہ شام ہمارے بزرگوں اور جو ہمارے علماء کرام اور ہمارے اولیاء کاملین سے ہمیں ملا ہے وہ اسی شان پیدا کریں اپنی زندگی میں ویسا انقلاب لائیں تاکہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا خطبہ پڑھا جائے گا ایمان والو اللہ سے ڈرور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہی وہ سچے ہیں جن کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم دے رہا ہے مسلمانوں نبیل ملت تو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں مگر نبیل ملت کے سہزادے نبیل ملت کا وہ پرتو نبیل ملت کا وہ چہرہ جو ہمارے سامنے آج موجود ہے حضور ڈاکٹر سید ناہی دہمت حیدر القادری سجادہ نجی خانقہ حیدر یا حضن پورا شریف تو ہم نبیل ملت تو نہیں دیکھ سکتے مگر نبیل ملت کا عقص تو ضرور دیکھ سکتے ہیں نبیل ملت کے جلوے کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں نبیل ملت کو نہیں دیکھ سکتے مگر نبیل ملت کے جلوے کو ناہید ملت کے جلوے دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ مولا تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق مرحمد فرمائے اور جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تبارک وطالعہ سننے سے زیادہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق مرحمد فرمائے خوب کی سیرے چمن پھول چونی شاد رہے پاک پا جاتا ہے گل شن تیرا آباد رہے یہ قصہ رتی ابینہ تمام ہے جو کچھ بیا ہوا آغاز باب تھا السلام علیکم ورحمت اللہ برک دیکھئے سننی بریل بی نیٹ ورک کے بانی ہمارے جلال الدین بھائی پوری آوازوں کو پورے پروگرام کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام پوری دنیا میں نشر کیا جائے گا اور ہو سکے تو آپ ان کے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں جو بھی ان کا مشغلہ ہے یہ اپنے نیٹ ورک کے ذریعے نبی کی نات اور تقاریر اپلوڈ کرتے ہیں جو یہ اپلوڈ کریں گے بہت آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے گا